نافی ابن حیلہ کہ شبیع آشور میں حسین مولا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا جہاں مولا جاتے تھے میں ساتھ ساتھ جاتا تھا آج رات کا ٹیم نافی ابن حیلہ رابی ہے کہ حسین خیمے میں داخل ہوئے میں دروازے کے مہن کھڑا تھا جیسے داخل ہوئے تو جنابِ زینب نے فرمایا کہ بھئیہ ان اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے یہ کل چھوڑ کے تو نہیں چھوڑے کہا یہ میرے مخلص اصحاب نافی ابن حیلہ کہتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلیں جنابِ زینب کے خیمے کے چاریس قدم کے فاصلے پر ٹیلے پہ بیٹھ کے بڑی دیر پیٹھے رہے دیکھتے رہے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کبھی بہن کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے پھر چھنڈی سانس لے کے کہتے تھے زینب تیریہ پھنی کسوا جزاک اللہ جزاک اللہ ماتا ہم کہے کے چبلہ کہنا چاہتا ہوں پھر وہاں سے چلے حکم دیا ملے لیے ایک اللہ خیمہ لگایا جائے اللہ خیمہ لگوایا بڑی دیر تک زہرہ کا بیٹا اکیلا خیمے میں بیٹھا رہا بڑی دیر کے بعد خیمے سے نکلے بہن کے خیمے میں آئے جنابِ زینب نے بھائی کو گلے لگایا بھئیہ آج آخری رات ہے آج پھر آپ کو بہن کے پاس گزار لے دیں تاکہ جی بھر کے بہن تیری زیارت کر لے اتنی دیر کہا گزاری ہے کہا بہن زینب اکیلا خیمے میں بیٹھا رہا ہوں کیا سوچتے رہے ہو کہا سوچتا رہا ہوں تیرے پردے کا کیا بنے گا ماتم کا جملہ ہے اگر ماتم کر سکو ماتمیوں سوچتا رہا ہوں تیری چادر کا کیا بنے گا بیوی فرماتی ہے بھئیہ پھر کیا سوچا میری چادر کے بعد اب آپ فرماتے بہن زینب اتنی دیر سوچنے کے بعد میں یہی کہتا ہوں بیوی تیری اپنی قسمت بہن زینب تیری اپنی قسمت بیوی فرماتی ہے بھئیہ کل آپ قربان ہو جائیں گے دین پر تو ہمارا کیا بنے گا بیوی نے کوشش بڑی کی کہ بھائی بچ جائے مجھے محبت مجبور کر رہی ہے گجرات میں مدینہ سیدہ ایک جگہ ہے محلہ مدینہ سادہ وہاں جلسہ ہو رہا تھا ایک ذاکر تھا کافی دیر سے بیٹھا تھا کوئی اسے پڑھنے نہیں دیتا تھا نوجوان ذاکر میرا وقت آیا تو اس نے کہا سیدہ دا مجھے ایک بند پڑھنے دے میں نے کہا پڑھیں آپ اس نے وہ بند پڑھا لیکن بیس منٹ تک وہ بھی بند پڑھتا اور خدا گواہ ہے میں مجلس پہ ہوں جب وہ اترا تو پانچ منٹ تک مجھے ہوش نہیں تھا خطبہ پڑھنے کا بات ہی اس نے بڑی عجیب کر دی پھر میں نے اس کا نمبر لیا جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اس سے وہ بند لکھوایا میں بند نہیں پڑھا کرتا میں اٹھو خطیب ہوں لیکن میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ لو میں آپ کو سلام بات ہی عجیب کر دی جب میرے تو دل چاہتا ہے کہ میں پرسا دل بند یاد کر لیتا ہوں کر گن کو بیٹھ کر ہوں وہ بند یہ تھا امت تو ویر بچاون کی تے رہی ویر کو اہلے دی اگلا لفظ بجنا عزادار اگر ماتم کرنے ساری رات ماتم کرنے کی لئے کافی ہوگا امت تو ویر بچاون کی تے رہی ویر کو اہلے دینی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جہی تبدیل کرنے کی امت تو ویر بچاون کی تے رہی ویر کو اہلے دینی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جہی تبدیل کرنے کی امت تو ویر بچاون کی تے رہی ویر کو اہلے دینی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جہی تبدیل کرنے کی کہا بھئی ماتم کا جملہ یہ ہے بھئی کیسے سبر کرنے کی امام فرماتے بہت تسلی کے لئے فرمائے امام فرماتے بہت زینل نانا محمد کا انتقال ہوا تو نے سبر کیا بابا علی کو کوفہ میں ضرب لگی تو تو حین منانے گئی تھی بابا کے ساتھ تو تو حین منانے گئی تھی بابا کے ساتھ بابا کی شادت ہوئی مسجد کوفہ میں ضرب لگی آپ نے سبر کیا بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگے بہن تُو نے سبر کیا بہن زینل اگر کل میں بھی دینے قربان ہو جاؤں تو بہن سبر کر لگے ادادارے ایک مرتبہ چیخ نکل گئی جناب زینل کی کہا بھائی آئے انسان کرو ان کے جانے میں اور تیرے جانے میں بڑا فرق ہے نانا کے انتقال اللہ اممہ کا سایہ موجود تھا اممہ کے انتقال اللہ بابا کا سایہ موجود تھا بابا کے انتقال اللہ بھائی حسن کا سایہ موجود تھا حسن کو سیر ملی تیرا سایہ موجود تھا اور میرا حسین بھائی ان بدباشوں میں چھوڑ کے تُو بھی چلا جائے اور کل میرا غازی بھی مارا جائے گا میرا اکبر بھی مارا جائے گا مجھے پتا زینل کا کیا بنے گا جزاک اللہ جزاک اللہ شبیہ آشور میں دو چملے کہوں تاکہ تابت برامد ہو شبیہ برامد ہو میرے مولا حسین بہن کے خیمے میں داخل ہوئے امام کیا دیکھتے ہیں شہزادوں کو بی بی نے سامنے بٹھایا ہوئے اور فرماریئے شہزادوں کل ماں کے دورت کی لاج رکھنا میرے لاج فرماتی ہے میں نے تمہیں اس لیے پالا ہے تمہاری زندگی میں میرے حسین کو زخم نہ آنے پائے سب سے پہلے آپ قربان ہونا اور کوشش کرنا اگر ہو سکے تو عمر سعید کو قتل کر دینا اور اگر لگتے لگتے دریائے فرات پہ پہنچ جاؤ تو تم زینب کے بیدے ہو خبردار پانی نہ بھی نہ اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے اس لیے کہ اثر پیاسے ہیں کہ امام قبرانی آشور کا دن تو ہو لینے دے اگر نانا علی سے داد شجاعت نہ لے کر دیں تو زینب کے بیٹے کیسے ہیں پھر آشور کا دن آیا موت کا بازار گرم ہوا شہزاد خیمے میں آئے بی بی فرماتی میرے لال عبی تک زندہ ہو کم ماں تو سکھ رو کرو گے کہا مانو اجازت نہیں دیتے اور میں امام فیضا جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ جناب فیضا نے پیغام دیا مولا فرماتے ہیں امام فیضا میں جانتا ہوں بہن مجھے کس لیے بلا رہی ہے میں ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو کیسے موت کی طرف میں امام نے آنے میں تردد کیا بی بی نے پھر کہا فیضا جاؤ میرے بھائی کو کہو کہ بھئی آپ خیمے میں آتے ہیں یا میں برکا بہن کے بی بی نے پیغام دیا حسین دورتے ہوئے آئے بہن زینب فرمائے کیا حکم ہے کہا حسین بھائی اتنا بتا میرا مرتبہ زیادہ ہے یا تیری ماں زہرہ کا مرتبہ امام فرماتی زہرہ کا مرتبہ کہا مولا میں پھر چاہتی ہوں کہ میرے بیتے زہرہ کے بیتے پہ قربان ہو جائے اب ادام فرماتے ہیں اولو محمد کو تیار کرو شہزادوں کو تیار کیا گیا گھوڑوں پہ سزار ہوئے شہزادے میدان میں آئے عمر سعید کے خیمے تک پہنچ گئے عمر سعید ملون دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا خیمے تک پہنچ گئے کئی ملونین کو واصل جہنم کیا میرے مولا حسین بہن زینب کے سامنے بیٹے ہیں تھوڑی دیر گزری ہوگی میرے مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا کہا بھئیہ کیا اللہ کہا تیرے لانظیم سہل کر گئے بی بی فرماتی ہے بی بی فرماتی ہے بھئیہ میرے بچوں کو لینے نہ جاؤ جتنی دیر میرے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے میرے سامنے بیٹھو میں تیری زیارت کرنا امام گائش اہزادوں کو لے کے آئے سیادزادیوں نے ہلکا بادا ماتل کرنا شروع کیا بی بی زینب ایک ایک بی بی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے یہ میرے حسین کا سرکا ہے میں نے جو سرکا دے لیا ہے پھر اس پہ میں نہیں چاہتی کہ بہن کیے سیاداروں آخری جملہ کہنا اور تابوت آ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ کیارہ محرم کو جب سیادزاد یہ گئی نہ پہنڈ کر لے اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ حبید راویہ دو بچوں کی لاشیں میں نے دیکھی جن پہ رونے والا کوئی نے میں نے پوچھا یہ کس کے بچے بتایا یہ زینب کے بچے ہیں میں نے سر جھکا کی کہ بی بی ان پر پہنڈ کر لو کہا یہ میرے حسین کا صدقہ میں نے صدقہ کر دیا ہے مجھے فوسط نہیں اکبر کرنے سے میں اپنے بچوں پہ کیسے لو ماتنے بچوں پہ ماتنے بچوں پہ ماتنے بچوں پہ ماتنے بچوں پہ ماتنے بچوں پہ